تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی ای پہ دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے ورینیم کلاؤڈ کی ورینیم کلاؤڈ میں پھر آپ کو پانچ پرسنٹ کی گرابٹ دیکھنے کو ملے گی یہ جو سٹاک ہے 50 کے لیبل کو بھی توڑتا دکھائی دے رہا ہے اور لور سرکٹ میں لوگ ہو گیا ہے 49.40 کے لیبل پہ یہ سٹاک کلوز ہوا ہے تو بڑی گرابٹ کا جو ہے یہاں پہ سامنا کرنا پڑا ہے بڑی گرابٹ ہوئی ہے اور 1B کا چارٹ پیٹرن دیکھیں دیلی بیسز پہ یہ سٹاک ایک رینج باؤنڈ کام کرتا دکھائی دے رہا ہے تو ہائر لیبل پہ 56 کے رونڈ اس کا ایک ریجسٹنس ہے جبکہ لوگر لیبل پہ دیکھیں تو یہ جو سٹاک ہے 49 کے رونڈ جو ہے وہ اپنا ریجسٹنس پہ اس کر رہا ہے پہلے اس کا 50 کا لیبل تھا تو اس لیے منڈے کی اوپننگ اس کے لیے بہت ہی اپورٹنٹ رہنے والی ہے منڈے کو جدی یہ سٹاک 50 کے رونڈ اوپننگ دے دیتا ہے پوزٹیو اوپننگ دے دیتا ہے تو پھر ایک اچھی رکبری جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے لور لیبل پہ 50 اور 56 لیکن دوستو جدی اس میں پھر گرابٹ ہوئی تو پھر اس سٹاک میں جو ہے 45 تک کے لیبل بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ دوستو ابھی تک یہ سٹاک جو ہے وہ بیرے سٹینڈ میں چلا گیا ہے اور کوئی بھی سپورٹ لیبل جہاں پہ کام کرتا نہیں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ دوستو اب نیکسٹ جو ٹریگر آنا ہے وہ ہے اس کامپنی کے نتیجے اور شاعت کے ساتھ ہی اس کا جو شیر ہولنگ پیٹن ہے وہ بھی آپ کو جلدی ہی دیکھنے کو مل جائے گا تو اس لیے دونوں پوائنٹس بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوستو اب اس کامپنی کے کوارٹر پورٹ کیونکہ دوستو اب کوارٹر تو انڈ ہوئی چکا ہے کوارٹرہ اینڈ ہونے کے بعد آپ اس کے جو ریزرٹس آئیں گے وہاں پہ جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ کامپنی کے نمبرز کیسے رہتے ہیں کیونکہ دوستو نمبر تو پہلے بھی چلو کنسولیڈیٹڈ بیسز پہ صحیح ہیں لیکن انڈین بیزنس جو ہے وہ کامپنی کا سلامپ شوک کر رہا ہے بہت ہی بڑی گرابٹ شوک کر رہا تھا اس کی ڈیٹیلڈ رپورٹ ہم نے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی کامپنی کا جو انڈین بیزنس ہے وہاں پہ بہت ہی بڑی ڈاؤن ٹرینڈ دیکھنے کو گلی تھی ایک تو یہ نیکٹیو پوائنٹ ہو گیا دوسرا اس کا جو شیئر ہولڈنگ کا پیٹن تھا وہ بھی نیکٹیو ٹرینڈ تھا جس کے کارن اس سٹاک میں لوگ پیئر میں پینک میں کنٹینوسلی سیلنگ کرتے دکھائی دے رہی ہیں تو دوستو اس لیے اب اس کا جو لیٹسٹ آٹا ہے وہ چیک کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ادروائز کامپنی کے میں کوئی دکھنے نہیں ہے کامپنی کنٹینوسلی اپنے نمبرز انتروک کر رہی ہے جس کے ساتھ کامپنی کی جو ویلویشنز ہیں وہ بھی صحیح دکھائی دے رہی ہیں کامپنی کی پی ای ملٹیپلز بہت ہی صحیح ہیں بند کے راؤنڈ اس کا جو پی ای ملٹیپل ہے اور اس کے ساتھ ہی پرائز ٹو بک ریشو بھی صحیح ہے اب جدی کامپنی کے نتیجے صحیح آ جاتے ہیں کیونکہ دوستو کامپنی کے جدی نتیجے صحیح آ گئے ہیں تو پھر یہ جو سٹاک ہے یہ آپ کو ریکاوری شو کرتا دکھائی دے سکتا ہے کیونکہ وان ڈے میں 5% کی گراوٹ ہے وان مانت میں 35% کی گراوٹ ہے 3 مانت میں 51% کی اور وان ڈے میں 73% کی گراوٹ ہی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے کچھ جو پوزٹیپ پوائنٹ ہے وہ جرور آپ کو کر سکتے ہو بڑی گراوٹ کے بعد جو پی ای ملٹیپلز ہیں وہ 1.10 کے راؤنڈ ہو گئے ہیں اور پرائز ٹو بک ریشو بھی 1.63 کی ہو گئی ہے یہ دونوں بہتی پوزٹیپ پوائنٹ ہے ویلو ایشنز اب بہتی بڑی آپ بہتی اٹریکٹیب دیکھ رہی ہیں فور در فریش انٹری فور در لانگ ٹرم لیکن پھر بھی لام سم انویسپنٹ نہ کر کے آپ اس سٹوک میں ایوری تر سکتے ہو دوستو اب اس میں کرنا کیا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ دو سو پر مال لے کے بیٹھے ہیں کچھ 150 کے مال لے کے بیٹھے ہیں کچھ 250 پر بھی لے کے بیٹھے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ یہ سٹوک بھی ریکوور کر جائے گا لیکن دوستو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اب اتنی جلدی یہ سٹوک ہے 100, 200, even 300 تک نہیں جائے گا تھوڑا ٹائم لگے گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ نوٹ کرو جدی آپ ایک لانگ ٹرم نویش کو فارک ازیمپل آپ 200 پر مال لے کے بیٹھے ہو تو آپ کیا کر سکتے ہو 50 پر بھی ایوریج کر لو لیکن دوستو اس کے لئے آپ کو کیس چاہیے ہوگا تو پہلے ہی ہم نے آپ کو بتایا ہے کبھی بھی لمسم انویسپنٹ نہ کرو اپنے پاس جرور کیس رکو تھوڑا بہت کیس جرور اپنے پاس رکو فارک ازیمپل آپ نے 200 پر کچھ مال لے رکھا ہے اور ساتھ کے ساتھ اتنا ہی مال آپ جو ہے وہ 50 پر بھی کریج لیتے ہو تو آپ کی ایوریج کیا ہو جائے گی 250 divided by 1 by 2 تو آپ کی جو ایوریج ہے وہ 125 ہو جائے تو 125 is achievable rather than 250 250 کبھی ایوریج ہونا اتنا جلدی possible نہیں ہے لیکن 125 جو ہے وہ next 1 سے لے کے 2 جیز تک جرور اس سٹاک میں جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس لئے جا تو آپ ایوریج کر لو جو ہے وہ آپ کو تھوڑی یہاں پہ wallet healthy دیکھنے کو مل سکتی ہے اور proper booking دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے accordingly ہی آپ اپنا decision لے اور اپنا exit بھی کر سکتے ہیں جدی آپ locks جو ہے وہ بیئر کر سکتے ہو تو آپ وہاں پہ exit کر سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ دیکھو دسمبر میں company کے نتیجے total income بڑھ گئی تھی 94% کے حساب سے ابیٹا جو تھا وہ 100% کے حساب سے بڑھ گیا تھا اور پیٹ دیکھو 115% کے حساب سے بڑھ گیا تھا یہاں ہوں دا consolidated basis consolidated basis company کا جو numbers ہیں وہ improvement show کر رہے ہیں بڑیہ trend جو ہے وہ پیش کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو اس کے accordingly دوستو آپ اپنا جو right decision وہ دیکھ سکتے ہو جہاں اپنے جو ہے وہ risk profile study کرنے کے پاس اس stock میں جو ہے اپنا decision لے سکتے ہو fresh entry کے لیے جو ہم نے آپ کو data بتایا ہے average کرو 45 پہ بھی کرو 50 پہ بھی کرو 40 پہ آتا ہے تب بھی کرو 30 پہ آتا ہے تب بھی کرو long positions کے لیے سپ کرو so thanks again پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ ابھی تک ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو دوستو ہمارے چینل کو subscribe جرور کر لیں so thanks again